اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے مری سواد کی طرح وہی منظر ہے وہی خوبصورتی ہے اس ان لوگوں نے اس کی حفاظت کی ہے ہم نے اپنے بارڈی علاقوں کی حفاظت نہیں کی ہمارے ناران کا وان اس سے زیادہ خوبصورت ہیں لیکن ان کی حفاظت نہیں ہوئی ان لوگوں نے اپنے ان چیزوں کی حفاظت کی ہے ان لوگوں نے بہت زیادہ سیاہت کی اس علاقے کی بہت بڑی کمائی سیاہت کی اس سفر میں ٹرینز پر ریل پر سفر کرنے کا کئی دفعہ مقاملہ جعازوں پر بھی ایک چیز جو مجھے اس معاشرے میں بہت زبردست نظر آئی جس سے ہم بڑی بری طرح محروم ہیں وہ وقت کی پابندی ہے جس ٹرین کا ٹائم گیارہ پندرہ ہوتا تھا وہ گیارہ سولہ پہ نہیں چلتی تھی گیارہ پندرہ پہ وہ چل چکی ہوتی تھی جس کا گیارہ تیس ہوتا تھا گیارہ اکتیس پہ نہیں چلتی تھی وہ گیارہ تیس پہ چل چکی ہوتی تھی اسپین میں ایک سپیشل ٹرین ہے جو بڑی فاسٹ ہے گلٹ ٹرین اس میں بھی یہ سفر ہوا تھا تو مقامی دوستوں نے بتایا کہ اگر یہ ٹرین دس منٹ لیٹ ہو جائے تو جتنے مسافر ہیں ان کو ٹرین کا جو ٹرین والم کیونکہ وہ پرائیویٹ ہے تو اس کو کمپنی ہر مسافر کو کرائے کا دونہ پیسہ واپس کرتی ہے اگر انہیں پچاس یورو بٹی پڑ خرید ہے تو سو یورو وہ واپس کرتے ہیں اگر وہ ٹرین دس منٹ لے تو پھر مجھے بڑی حسرت ہوئی ایسے ہی ان کو دیکھا ان کے جو دفتر کے ٹائمنگز ہیں ہر آدمی اپنے دفتر میں ٹائم پر پہنچ رہا ہوتا ہے اگر رات کو یہ لوگ نو وجہ سو چکے ہوتے ہیں میکسیمم دس وجہ کے بعد سند آٹا ہوتا ہے اور صبح پانچ بجے یہ سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور میں کئی دفعہ فجر سے یہاں فجر چار ساڑھے چار ہو رہی ہے تو میں کھڑکی سے دیکھتا تھا تو ان کے روز پر پور آباد چل رہے ہوتے تھے تو یہ لوگ اپنے کام کی طرف رمان دماغ ہوتے تھے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ نے سکھائیں اسلام میں سکھائیں نہ ہم نے انہیں بالکل چھوڑ کے رکھ دیا نہ وقت کی پابندی نہ رات کا سونا نہ صبح کو جلدی اٹھنا ہمارے محول میں رات گیارہ بجے لوگ رات کو خورتوں میں کھانا کھانے نکل دے ہوتے ہیں بارہ بجے رات کو کھانا کھانے نکل دے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ حکومت کا بھلا کرے انہوں نے شادیوں میں تائم پہ پابندی لگا دی ورنہ رات ایک بجے دو بجے کھانا کھل دا تھا اس قدر ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیں انتہائی دکھ ہوتا ہے ہمارے دفتروں میں کسی کو پرواہ نہیں کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے ہمارے دفتروں میں کسی کو پرواہ نہیں جب وہ پرواہ نہیں سست نکمے نہ اہل ہیں تو نیچے بھی وہی حال ہے ایسے ہی ہمارا سارا جو جتنا بھی ہمارا نظام ہے نظام زندگی ہے اس میں سے وقت کی پابندی نکل گئی ہے میرے نبی نے فرما لا سمرتباد علی عشاء عشاء کے بعد کوئی کسی قسم کی گفتگو محفل نہیں بس سو جاؤ اور پھر کہ جعلت البرکت فی بکور امتی میری امت کے صبحوں کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے اس کو یہ لوگ اپنا رہے ہیں ہم ہمارے بازاری بارہ بجے کے بعد کھل گئے ہیں جبکہ برکت کا سارا وقت ہمارے نظر سے نکل جاتا ہے پھر رات کو گیارہ بارہ بجے یہ دکان دار واپس آتے ہیں جب بچے تھک چکے ہوتے ہیں یہ تھکے ہوتے ہیں نہ بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے نہ اپنے لئے وقت ہے بہت دکھ ہوا تقابل اور معازنہ کر کے کہ ہم کس قدر غلط روش کا شکار ہیں ٹائم کی بابندی تو اللہ نے میں سکھائی نمازوں کی اوقات مقرر ہیں آگے چلا جائے تو نماز قضاء ہو جاتی ہے روزے کا وقت مقرر ہیں حج کا وقت مقرر حج شہر معلومات حج کا وقت مقرر کیا من شعید من قروش شہرف علیہ سم روزے کا وقت مقرر کیا سمو لرویتی و افترو لرویتی اور ان السلاة کانت للمومنین کتاب موقع نماز کے اوقات مقرر کیے پھر جن چیزوں سے وقت بنتا ہے ان چیزوں کی قسم اٹھائی و شمس مجھے سورج کی قسم اس کی روشن کی قسم مجھے ستاروں کی قسم اور مجھے چاند مجھے چاند کی قسم ستاروں کی قسم اٹھائی والسماع والطارق والنجم اِذَا ہوا مَا تَلَّ صَاحِبَكُمْ وَمَا قَوَا سورج چاند ستاروں کی گردش سے اللہ تعالیٰ ٹائم بنا رہا تھا ان تینوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی پھر اوقات کی قسم اٹھائی والدحا مجھے چاشت کے وقت کی قسم یہ جو اب وقت ہو رہا ہے فجر کی قسم اٹھائی والفجر رات کی قسم اٹھائی واللیل اِذَا یقشا دن کی قسم اٹھائی والنہار اِذَا تَجَلَّ عصر کے وقتی قسم اٹھائی والعصر اِنَّ الْإِنسَانِ نَفِي خُزْرَ پھر صبح کی قسم اٹھائی والصبح اِذَا تَنَفَس پھر اللہ تعالیٰ نے والفجر والآیا لنا عاشر والشفع والوطر واللیل اِذَا یسَر یہ پانچ قسمیں اٹھائی ہیں پانچوں اوقات کے ساتھ مطالب فجر کی قسم دس راتم کی قسم نو کی قسم نو تاریخ نو ذو الحج کی قسم دس ذو الحج کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چلتی ہے تو اوقات جن چیزوں سے بنتے ہیں ان کی قسم اٹھائی جو اوقات وجود میں آتے ہیں ان کی الگ الگ قسم اٹھا کر لیکن اللہ نے اور اللہ کا رسول نے ہمارے اندر وقت کی قدر بٹھائی وقت کی عظمت بٹھائی لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ہم ہی سب سے زیادہ اس وقت کو برباد کر رہے ہیں ہمارے دفتروں والے الگ تاجر الگ زمیدار الگ ملازم مزدور الگ کہیں وقت کی پابندی نہیں ہے وقت ہی تو سب سے بڑی دولت ہے جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو پوری کائنات مل کر ایک سیکنڈ کو واپس نہیں لاسکتی وہ ہاتھوں سے نکلا ہوا کائنات زور لگا لے اس سے واپس کو نہیں لاسکتا تو ہم سب سے زیادہ اسی کو ضائع کر رہے ہیں اور یہ لوگ اس کی قدر کر رہے ہیں اس کی قیمت حصول کر رہے ہیں ایک ایک منٹ کا یہ قساب رکھتے ہیں ہمارے ناس کا نہ کوئی قساب ہے نہ اس کو کوئی ضروری سمجھا جاتا ہے تو میں یہ مدارش کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے یہ بہت قیمتی دولت ہے اس کی قدر کی جائے رات کو جلدی سونے کی عدد ڈالیں کہ بہت سی بیماریاں دیر سے کھانا دیر سے سونے سے جنم لیتی ہیں اور پھر فجر کا سورج کون دیکھتا ہے دس بجے تو لوگ اٹھتے ہیں گیارہ بارہ بجے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں چار بجے کھانے کھاتے ہیں دو بجے بارہ بجے کھانے کھاتے ہیں ہمارا پورا ملک بلڈ پیشر ہارٹ شوگر کا شکار ہو چکا ہے اپنے محبوب کی زندگی کو اپنائیں رات کو جلدی سونا سیکھیں صبح جلدی اٹھنا سیکھیں صبح یہ لوگ ورزش کر رہے ہوتے ہیں باہر کر رہے ہوتے ہیں ورزش یہ لازمی کرتے ہیں ان کے پوڑے بھی میں کل ہی گزر رہا تھا سڑک کے قریب سے ایک ٹریکٹر چل رہا تھا میری ڈرائیور پر نظر پڑی تو دھوک نکلی تو اس نے کرتہ اتارا ہوا تھا میرے خیال میں کوئی اسی پچاسی سال کا بوڑا تھا جو ٹریکٹر چل رہا تھا خال اس کی لٹکی ہوئی تھی اور اس کی چھاتیاں ٹھیلی پڑی تھی لیکن وہ ایسی چستی سے بیٹھا تھا کہ ہمارا تیس سال کا جوان بھی اتنی چستی سے نہیں لڑ سکتا تو میں اس ماحول میں چل رہا ہوں اس معاشر میں چل رہا ہوں اس کی جو خوبی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں خوبیاں دیکھنے کا حکم ہے بلکہ کمیاں تو ساری دنیا میں ہیں میں نے پہلی بھی کہا تھا سب سے بڑی کمی تو یہی ہے کہ اللہ پاک سے نعاشنا ہے آخرت سے نعاشنا ہے لیکن جن صفات کی وجہ سے یہ عروج پر ہیں اس کی وجہ صرف ٹیکنالوجی نہیں بہت سے اس کی وجوہات ہیں جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے تو ہمارے دینی طبقے میں بھی وقت ضائع کرنا ہے نہ دیندار طبقے کو اس کا احساس آئے نہ اہلِ علم میں اس کی ہوئی قدر ہے نہ اہلِ دنیا میں اس کی ہوئی قدر ہے سب سے زیادہ جو چیز ضائع ہوتی ہے وہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیح فرمائے اور اس کو ہم قیمتی بنا سکیں اللہ مجھے بھی توفیق دے ہمیں خوبیاں دیکھنے کا حکم ہے وقتی بعد ملے اسے لینا ہمارے ذمہ ہے علم تو اللہ کا دیا ہوا ہے اس نے پھیلایا ہوا ہے جہاں سے ملے اسے لینے کا حکم ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیح